فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز دوستو ڈیجیٹل مارکٹنگ کی دنیا میں آرگینک ٹرافیک یعنی کہ نیچرل ٹرافیک نیچرل وزٹس آرگینک وزٹس اس کا کیا مطلب ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں آج کے ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ موٹے موٹے طور پر کیا کمپنیز ویب سائٹس کچھ کر سکتی ہیں اس ٹرافیک کو انفلوینس کر کے بڑھانے کے لیے کیا ہوتا ہے آرگینک ٹرافیک آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں میرا نام ہے حسین آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چینل آئیے شروع کرتے ہیں یہ جو ورڈ آرگینک ہے ہولی کے ٹیم پہ آپ سنتے ہوں گے آرگینک کلر آرگینک گلال آرگینک دالے بھی ہم لوگ خریدتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کی دنیا میں جو اکر کہا جائے آرگینک ویزٹس آرگینک ٹرافیک یہ کیا ہوتا ہے تو یہ وہ ٹرافیک ہوتا ہے جو کی گوگل بینگ یہ جو سرچ انجنز ہیں یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے اور یہاں سے جنریٹ ہو کے ویب سائٹ وغیرہ پہ پہ پہنچتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے یا بلاغ ویب سائٹ ہے اگر کسی نے گوگل پہ کچھ کیورٹ سرچ کرے اور آپ کی ویب سائٹ کا نام سرچ ویزلٹ پیج پر آیا وہاں پہ یوزر نے کلک کیا اور وہاں سے یوزر آپ کی ویب سائٹ پہ گیا تو وہ جو آپ کے لیے ویزٹر ہوگا وہ آرگینک ویزٹر ہوگا اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی پیسہ ڈائریکٹ خرچہ نہیں کرنا پڑا ہے ٹرافیک دو طریقے کے ہوتے ہیں پیڈ ٹرافیک انپیڈ ٹرافیک بہت آسان ہے پیڈ ٹرافیک جس کے لیے آپ ایڈبرٹائزمنٹ وغیرہ کرتے ہیں پیڈ کیمپینز چلاتے ہیں پیسہ دے کے ٹرافیک خریدتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے انپیڈ ٹرافیک جس کے لیے آپ کو ڈائریکٹ پیمنٹ نہیں کرتے ہیں اور گینک ٹرافیک اسی طریقے کا ایک انپیڈ ٹرافیک ہے تو اب میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں مان لیجے کہ آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے abc.com کسی ویزٹر کو یہ ویب سائٹ کے بارے میں پتا ہے تو اس نے ٹائپ کیا اپنے براؤزر پہ گوگل کروم کھولا اس نے لکھا www.abc.com اور وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آ گیا تو کیا یہ اورگینک ٹرافیک ہوگا نہیں یہاں پہ وہ کوئی سرچ انجین میں تو گئے نہیں اس نے ڈائریکٹ ٹائپ کر رہا ہے تو یہ ہے ڈائریکٹ ٹرافیک ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ کی ویب سائٹ ایک مشہور ویب سائٹ ہے اور دوسری کئی ویب سائٹ میں آپ کی ویب سائٹ کا ریفرنس دیا جاتا ہے تو وہاں سے ریفرڈ ہو کے اگر آپ کے پاس کوئی ٹرافیک آ رہا ہے تو وہ بھی اورگینک ٹرافیک نہیں ہے کیونکہ دوسری ویب سائٹ سے آ رہا ہے سرچ انجین سے نہیں آ رہا ہے اورگینک وزیٹ نیچرل وزیٹ یہ دھیان رکھئے یہ تب ہی مانا جاتا ہے جب سرچ انجین سے جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے گوگل ہو گیا بینگ ہو گیا یہ سرچ انجین ہے یہاں پہ کسی نے کچھ ٹائپ کرا آپ کا ریزلٹ پیج پہ لنک آیا یہاں پہ اس نے یوزر نے کلک کیا یہاں سے اگر وہ ری ڈیارٹ ہو کے آپ کی ویب سائٹ پہ گیا تو اس کو آرگینک ٹرافیک مانتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ آرگینک ٹرافیک کو بڑھانے کے لیے کمپنی کیا کرتی ہے بھئے اوویس سی بات ہے ہر کمپنی کو ہر ویب سائٹ کو ہر اگر آپ کا بلوگ ویب سائٹ ہے تو آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ ٹرافیک چاہیے سب کو زیادہ زیادہ ٹرافیک چاہیے کیونکہ ٹرافیک اگر ایک بار آتا تو اس کو پیسوں میں کنورٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو کیا آرگینک وزٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے بلکل بڑھایا جا سکتا ہے لیکن آرگینک وزٹ پیڈ ٹرافیک کی طرح نہیں ہے جہاں پہ آپ نے پیسہ جتنا خرج کیا اتنا ٹرافیک مل گیا یہ ایسا ٹرافیک ہے جس کو بڑھانے کے لیے آپ کو انفلوینس کرنا پڑتا ہے گوگل کو گوگل کے سرچ الگوریتم کو سرچ الگوریتم مطلب وہ سارے کے سارے رولز کنڈیشنز جن کے بیسس پہ گوگل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جب کوئی کسٹمر کچھ ٹائپ کرتا ہے سرچ کرتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ریزلٹ ہو سکتے ہیں بہت ساری ویب سائٹ ہو سکتی ہیں تو کون سے رولز کے حساب سے کس ویب سائٹ کو اوپر دکھا ہے کس ویب سائٹ کو نیچے دکھا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کو ہی کس طریقے سے گوگل اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے کس طریقے سے گوگل ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کو رینکنگ الگوریثم کہتے ہیں ہر سرچ انجن کے پاس یہ اپنا ہوتا ہے یہ گوگل کبھی کسی کو بتاتا نہیں ہے کوئی سرچ انجن کسی کو بتاتا نہیں ہے اور ہر بار چینج بھی کرتے رہتے ہیں ہر تین مہینے پانچ مہینے چھے مہینے میں گوگل اس کو چینج کرتا رہتا ہے تو اگر آپ پریڈکٹ بھی کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بار پریڈکٹ کر لیا ہے اور آپ کے ریزلٹ اچھے آنے لگ گیا تو وہ ہمیشہ اچھے آتے رہیں گے you have to be competitive every time کیونکہ اس کی ورڈ سے related دنیا میں بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے ڈیریکٹلی اس کو پیسے دے کے نہیں خریدہ جا سکتا ہے اورگینک ٹرافک کو اس کو آپ انفلوینس کر سکتے ہیں اور انفلوینس کرنے کے لیے ویب سائٹس بہت سارے طریقوں کا استعمال کرتی ہیں موٹے طور پر دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے on page optimization دوسرا ہوتا ہے off page optimization on page optimization میں آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر دھیان دیتے ہیں کہ content میں کیا change کریں کیا title لکھیں کیا keyword use کریں جس سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آنے والے landing visitor کے ساتھ traffic کے ساتھ relate کر سکے اور آپ کی ویب سائٹ quality ویب سائٹ لگ سکے دوسرا ہوتا ہے off page optimization جس میں آپ اپنی ویب سائٹ کے بہار دوسری ویب سائٹس میں کوشش کرتے ہیں links create کرنے کی کہ آپ کی ویب سائٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ باتیں ہوں reviews ہوں تاکہ اس کی quality online presence جتنی زیادہ ہوگی اس سے آپ کی quality پتہ لگے گی کہ بھئی آپ کا ایک quality material ہے quality content ہے تو ان سب چیزوں کو موٹا موٹا google اپنے algorithm میں count کرتا ہے exact algorithm predict کر پانا بہت مشکل ہے لیکن موٹے موٹے طور پر انہی چیزوں کے آسکواس ہوتا ہے کہ qualitative content ہے یا نہیں آپ کی ویب سائٹ پہ تو جتنا اچھا آپ یہ qualitative content maintain کر لیتے ہیں اتنا ہی اچھا آپ organic visits کو influence کر سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ باتیں organic traffic کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو like share اور subscribe ضرور کیجئے اس طریقے کے ویڈیوز میں جوابی باب پہ بناتا رہتا ہوں آسکوا سکتے ہیں آسکوا سکتے ہیں موسیقی